اپنی والدہ دورانِ نماز دنیاوی خیالات آتے ہیں جب اللہ نے معاف کر دیئے ہیں تو ہمیں فکر کی کیا ضرورت ہے ان خیالات کو ختم کرنے کا طریقہ یہ ہے جب نماز پڑھو تو ہر لفظ پہ غور کرو سبحان ربی الاعلا سبحان ربی الاعلا غور کرو یعنی سمجھے پھر تو خیالات آئیں گے تم جو ایکسپریس کی طرح ٹل پڑھو گاڑی چلا دو ٹرین کہ امام فاتحہ نہیں پڑھتا یہ دو سنتیں پڑھ کے بھی آ جاتے ہیں وہ نماز نہیں ہوتی انہوں نے کہا لم تو سلے حضور نے فرمایا جو صحیح ادائے ارکان نہیں کرتا اس کی نماز نہیں ہوتی قربانی کا گوشت محرم میں کھا سکتے ہیں کیوں نہیں کھا سکتے ہو محرم میں گوشت کھانا منا ہے یہ تو خوش ہو کہ سمیرے لگاتے ہیں دودھ بیٹھیں کہ چہ ہوا حسین شہید ہو گئے ویسے تقریروں میں کہتے ہیں حسین پیاسا شہید ہوا تم دودھ بھی ہو ایسی مرد دودھ قوم بھی دیکھئے تم بھی لو درکھو پیاس مرو اگر حسین سے محبت ہے سمندر میں جو کیکڑا ہوتا ہے میں نہیں جانتا کیکڑے کو البتہ جینگا جو ہے وہ تو حلال کیکڑے کا مجھے پتا نہیں بارہ کسی بنگالی عالم سے پوچھ لو وہ لوگ مچھلی کی نسلیں جانتے ہیں گھر واپس آنے کے بعد حاجی صاحب کی چالیس دن تک دعائیں قبول ہوتے ہیں یہ تو نہیں ہے حدیث میں حدیث میں یہ ہے کہ اس کے گھر داخل ہونے سے پہلے پہلے اسے دعا کرا لو کہ وہ اللہ کا مہمان ہے اس کی دعا قبول ہوگی اور حاجی کو بھی حکم ہے کہ جلدی سے گھر نہ جاؤ بلکہ مسجد میں جا کے بیٹھ جاؤ دو لکات نبات تحییت المسجد پڑھو اپنے ساتھیوں کو حال حوال دو مختصر اس کے بعد سب کے لیے دعا کر کے پھر گھر داخل ہو تяли چا پھر گھر داخل ہوتا ہے دو لکات جویف موسیقی